قدیم عربی حقائط کا اردو ترجمہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر بادشاہ نے تین بے گناہ افراد کو سزائے موت دی بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں ان تینوں کو پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا جہاں ایک بہت بڑا لکڑی کا تختہ تھا جس کے ساتھ پتھروں سے بنا ایک مینار اور مینار پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر مضبوط رسے سے بندھا ہوا ایک چرخے پر جھول رہا تھا رسے کو ایک طرف سے کھینچ کر جب چھوڑا جاتا تھا تو دوسری طرف بندھا ہوا پتھر زور سے نیچے گرتا اور نیچے آنے والی کسی بھی چیز کو کچل کر رکھ دیتا تھا چنانچہ ان تینوں کو اس موت کے تختے کے ساتھ کھڑا کیا گیا ان میں سے ایک عالم ایک وکیل اور ایک فلسفی تھا سب سے پہلے عالم کو اس تختہ پر این پتھر گرنے کے مقام پر لٹا آ گیا اور اس کی اخری خواہش پوچھی گئی تو عالم کہنے لگا میرا خدا پر پختہ یقین ہے وہی موت دے گا اور زندگی بخشے گا بس اس کے سوا کچھ نہیں کہنا اس کے بعد رسے کو جیسے ہی کھلا تو پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور عالم کے سر کے اوپر آ کر رک گیا یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور عالم کے پختہ یقین کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور رسہ واپس کھینچ لیا گیا اس کے بعد وکیل کی باری تھی اس کو بھی تختہ دار پر لٹا کر جب اخری خواہش پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا میں حق اور سچ کا وکیل ہوں اور جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے یہاں بھی انصاف ہوگا اس کے بعد رسے کو دوبارہ کھلا گیا پھر پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور اس بار بھی وکیل کے سر پر پہنچ کر روپ گیا پھانسی دینے والے اس انصاف سے حیران رہ گئے اور وکیل کی جان بھی بچ گئی اس کے بعد فلسفی کی باری تھی اسے جب تختے پر لٹا کر اخری خواہش کا پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا عالم کو تو نہ ہی خدا نے بچایا ہے اور نہ ہی وکیل کو اس کے انصاف نے دراصل میں نے غور سے دیکھا ہے کہ رسے پر ایک جگہ گانٹ ہے جو چرخی کے اوپر گھومنے میں رکاوٹ کی وجہ بنتی ہے جس سے رسہ پورا کھلتا نہیں اور پتھر پورا نیچے نہیں گرتا فلسفی کی بات سن کر سب نے رسے کو بغور دیکھا تو وہاں واقعی گانٹ تھی انہوں نے جب وہ گانٹ کھول کر رسہ ازاد کیا تو پتھر پوری قوت سے نیچے گرا اور فلسفی کا ذہین سر کچل کر رکھ دیا حکایت کا نتیجہ بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے بھی منبند رکھنا بھی حکمت میں شمار ہوتا ہے